امران خان کو نا اہلی سے کوئی نہیں بچا سکتا عابد شیر علی کا دعویٰ امران خان نے ہر چیز میں مست ڈیکلیریشن دی ہوئی ہے اس نے اب قانونی طور پر آؤٹ ہونا ہے نون لگی رہنما کی گفتگو لاہور 22 جنوری 2023 پاکستان مسلم لگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے دعویٰ کیا ہے کہ امران خان کو نا اہلی سے اب کوئی نہیں بچا سکتا امران خان کی نا اہلی دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے صوبہ مکروز بنا کر وہ اسمبلیوں سے نکلے ہیں پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا سبانیوز کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امران خان کی چوری اور ڈاکے اتنے سنگین ہیں کہ اس نے ہر چیز میں مست ڈیکلیریشن دی ہوئی ہے اس نے اب قانونی طور پر آؤٹ ہونا ہے جس کے لیے یہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ امران خان کو نا اہلی سے کوئی نہیں بچا سکتا رہنما مسلم لگ نون نے کہا کہ ہم سیاسی طور پر نہ تو پہلے گھبرائے ہیں اور نہ ہی آپ گھبرائیں گے ہم نے کوئی گن پوائنٹ پر صوبہ نہیں لیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاری ماری ہے پنجاب کے لوگوں کی چوری سے جان چھوٹ گئی پنجاب کے وسائل کو امران نیازی کی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس سے صوبہ مالی طور پر مکروز ہو گیا ہے عابد شہرین نے کہا کہ امران خان اور اس کی ٹیم میں جو دو صوبوں کا حال کر دیا ہے ان معاملات سے نکلنے کے لیے وہ اسمبلی سے نکلے ہیں دونوں صوبوں کو مکروز بنا دیا گیا ہے اب یوم حساب آیا ہے پہلے احتساب ہوگا اور پھر انتخاب ہوگا ادھر پاکستان مسلم لگ نون کے رہنماء اور وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی ان لوگوں کو قوم سے معافی مانگنی پڑے گی جس دن پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کا اعلان ہوگا نواز شریف وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کریں گے ہم بتائیں گے کہ قومی مفادات میں خاموشی کیوں رکھی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس صورتحال میں امران خان نے پہنچایا ہے بتایا جائے ملکی معیشد کیوں نہیں سنبھل رہی ڈالر کیوں نیچے نہیں آ رہا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک امران خان کی سرعام سہولت کاری کی گئی زمنی الیکشن میں بھی سہولت کاری سے نتیج لے رہے تھے آج بھی امران خان کو مقبول رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے